اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی اس لیکچر میں ہم زل یعنی سایہ کے بارے میں سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ قائمہ زاویہ، حدہ زاویہ، منفرجہ زاویہ اور ان سے متعلق مسلسان اور مسئلہ فیصہ گو اور اس کے بارے میں سیکھیں گے تو چلے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں یونی نمبر آٹھ ہے مسلس کے ایک زلے کا زل یعنی سایہ پروجیکشن آف آ سائیڈ آف آ ٹرائینگل تو سب سے پہلے ہم زل یعنی سایہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ سایہ یعنی زل کیا ہوتا ہے تو مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی نکتہ ہے یہاں پہ کوئی نکتہ ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک کتہ خط ہے اور یہاں پہ ہم نیچے ایک کتہ خط بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کتہ خط ہے اور کسی نکتہ سے یہ ہمارے پاس جو نکتہ ہے جس کو ہم نے بنایا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک کتہ خط ہے تو اس نکتہ سے اگر ہم کتہ خط پر عمود گھینچے تو عمود کا مطلب ہے کہ ہم اس نکتہ سے جو نیچے کتہ خط ہے اس پر ایک نوے درجے کا زاویہ بناتی ہوئی لائن کھینچیں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نوے درجے کا زاویہ بن رہا ہے تو یہ ہم نے ایک نکتہ سے جس کو ہم اے کا نام دے رہتے ہیں اور جو کتہ خط ہم نے بنایا ہے اس کتہ خط کو ہم بی سی کا نام دیتے ہیں تو نکتہ اے سے ہم نے بی سی جو کتہ خط ہے اس پر ایک عمود گرائے ہے تو جو پایا عمود ہے یہ جو اس نکتہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو پایا عمود ہے وہ نکتہ اے کا زل یا سایہ کہلائے گا تو اس کو مزید ہم ایک تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کسی نکتہ سے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کوئی نکتہ سی ہے کسی نکتہ سے ایک دیئے ہوئے کتہ خط پر تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اے سے بی تک کا کتہ خط ہے یہ ہمیں ایک کتہ خط دیا گیا ہے تو کسی نکتہ سے کسی کتہ خط پر عمود کھینچا جائے تو پایا عمود کو نکتے کا زل یا سایہ کہتے ہیں تو یہ سننش یہاں پہ ہمارے پاس پایا عمود ہے تو اس جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ نکتہ سی کا جس سے ہم نے عمود کھینچا ہے اے بی کی تک خط پر تو جو یہ دی پر بننے والا جو سایہ ہے اس کو ہم زل کہتے ہیں مزید اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اگر سی ڈی عمود ہے اے بی پر اگر ہم اس علامت کی بات کریں تو یہ والی علامت عمود کو ظاہر کرتی ہے جو ہم نے عمود کھینچا ہے سی ڈی عمود ہے اے بی پر کھینچا جائے تو پایا عمود ڈی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈی نکتہ ہے کو نکتہ سی کا زل کہیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی نکتہ سی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی کی تک خط اے بی دیا گیا ہے تو اس سی نکتہ سے جو ہم کی تک خط اے بی پر ایک عمود کھینچتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ڈی نکتہ ہے ڈی نکتہ جو ہے وہ سی کا زل کہلاتا ہے یا اس کو ہم سایہ بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ اگر پہلی شکل کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سے دو کی تک خط دیئے گئے ہیں ایک کی تک خط ہمارے پاس ہے سی ڈی اور دوسرا کی تک خط ہمارے پاس ہے اے بی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو کی تک خط سی ڈی ہے میں بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو جو زل ہے یا جو سایہ ہے اس کے بارے میں مزید بیان کروں گا کہ ہمارے پاس جو سی ڈی کی تک خط ہے اس سی ڈی کی تک خط کا اس اے بی کے اوپر جو سایہ بنے گا اس سایہ کو جو ہے وہ ہم زل کہتے ہیں اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جو سی نکتہ ہے اور یہاں سے جو ڈی نکتہ ہے سی سے ہم نے ایک عمود کھینچا ہے اور اس نے اے بی کی تک خط کو نکتہ ای پر چھوا ہے اسی طرح سے اگر ہم ڈی کی بات کریں تو ڈی سے بھی ہم نے ایک عمود کھینچا ہے اور یہاں پہ یہ اے بی کے اوپر ہم نے ایک ایف نکتہ تک اس کو کھینچا ہے یہاں پہ جو سی ڈی ہمارے پاس کتہ خط ہے اس کا اے بی کے اوپر ای سے ایف تک سایہ بنے گا تو جب بھی ہم نے کسی بھی چیز کا سایہ دیکھنا ہو کہ سایہ کس طرح سے بنے گا تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ کوئی افکی کتہ خط ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک یہ کتہ خط دیا گیا ہے اگر ہمیں اس کا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اے بی کتہ خط ہے اس پہ ہمارے پاس یہ جو سی سے ڈی تک کا کتہ خط ہے اس کا اگر ہم نے سایہ یا زل دیکھنا ہے اے بی کتہ خط پر تو بہت ہی آسانی سے ہم سی ڈی کا جو زل یا سایہ ہے وہ اے بی پر بنا سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے ہم نے ایک امودی لائن اس نکتہ ڈی اے بی کتہ خط پر اور امودی لائن جو امودی لکیر ہم کھینچیں گے اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم آسانی سے جو سی ڈی ہمارا کتہ خط ہے اس کا اے بی کے اوپر سایہ دکھا سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس نکتہ کو اگر ہم ای کا نام دے سی سے لے کر ای تک جو ہے وہ ہمارے پاس جو سی ڈی کی تاخت ہے اس کا سایہ بنے گا تو مزید اگر ہم اس کو آسان شکل میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی سورج ہے اور اس سورج کی کرنے اس چیز کے اوپر پڑ رہی ہیں تو اس کا پیچھے جو سایہ بنے گا اس سایہ کو ہم زل بولتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ہم کسی چیز کا سایہ دیکھیں گے یا کسی چیز کا ہم سایہ بنائیں گے یا زل بنانا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ اس نکتہ سے ہم ایک عمود کھینچیں گے اور عمود سے لے کر اس چیز کے پایا تک کا جو سایہ ہوگا وہ زل کہلائے کا تو ہم واپس چلتے ہیں ان شکلوں کی جانب دیئے ہوئے کتاخت سی ڈی تو یہ ہمارے پاس کتاخت سی ڈی ہے ک ک ک دوسرے کتاخت اے بی تو یہ ہمارے پاس کتاخت اے بی ہے پر زل سے مراد ای ایف ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ای سے ایف تک کتاخت ہے یہ سی ڈی کا زل ہے مزید اس کو اگر ہم دیکھیں جو نکتہ ای پایا عمود سی ای جو ہے وہ سی نکتہ کا پایا عمود ہے اور اسی طرح سے نکتہ ایف یہ نکتہ ایف ہے یہ پایا عمود ہے نکتہ دی کا نکتہ ایف پایا عمود دی کے درمیان ہوتا ہے البتہ تو یہاں پہ اب ہم دوسری شکل کو دیکھیں گے اس کی ہم بات کریں گے البتہ دیئے ہوئے عمود کتاخت سی ڈی یہ ہمارے پاس عمود کتاخت سی ڈی ہے اس کی اب ہم بات کریں گے کازل اس کا جو سایہ ہے کسی دوسرے کتاخت ای بی پر یہ ہمارے پاس ای بی کتاخت ہے پر اس کا ایک نکتہ ای ہے جس کی پہ معاش سفر ہوتی ہے تو اگر ہم اس پہلی شکل کی بات کریں تو پہلی شکل میں تو ہمارے پاس جو سی سے ڈی کتاخت تھا اس کا جو ای سے ای تک کا ای بی کتاخت پر سایہ بر رہا تھا اس کو ہم زل بولتے ہیں لیکن یہی لائن اگر امودی ہوگی تو اس کا جو ای بی کتاخت ہے اس کے اوپر جو سایہ بنے گا چونکہ ہم نے جب بھی سایہ کی بات کرنی ہے یا زل کی بات کرنی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سایہ ہے وہ ایک یہاں پہ ایک نکتہ بنے گا اور اگر ہم اس کی پیمائش کی بات کریں تو اس کی پیمائش جو ہے وہ صفر ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے زل یا سایہ کے بارے میں پڑھا اب مزید ہم ہادہ زاویہ کی بات کریں ہادہ زاویہ ایسا زاویہ جو نوے درجے یا نوے ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے ہادہ زاویہ کہلاتا ہے ایسا زاویہ جو نوے درجے سے چھوٹا ہوتا ہے اس زاویہ کو ہم ہادہ زاویہ کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم ایک زاویہ بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک زاویہ بنایا ہے جس کو ہم ٹھیٹا کے ساتھ لکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ زاویہ جو ہے وہ نوے درجے سے چھوٹا ہے جتنے بھی زاویہ ہیں جو نوے درجے سے چھوٹے ہیں ان کو ہم ہادہ زاویہ بولیں گے ہادہ زاویہ کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہادہ زاویہ مسلس کیا ہوتی ہے تو یہ ہم نے ایک مسلس بنائی ہے اور اس مسلس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں تین زاویہ ہیں ایک ہم الفا کا نام دیتے ہیں ایک ہم بیٹا کا نام دیتے ہیں اور تیسرے زاویہ کو ہم گیمہ کا نام دیتے ہیں تو ہادہ زاویہ مسلس ایسی مسلس ہوتی ہے جس میں تین زاویہ الفا بیٹا اور گیمہ جو تین زاویہ ہیں وہ نوے درجے سے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایسی مسلس جس میں تین زاویہ نوے درجے سے چھوٹے ہوتے ہیں ایسی مسلس کو ہادہ زاویہ مسلس بولتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائمہ زاویہ اور قائمہ زاویہ مسلس کیا ہوتی ہے قائمہ زاویہ ایسا زاویہ جو نوے درجے یا نوے ڈگری کے برابر ہوتا ہے قائمہ زاویہ کہلاتا ہے ایسا زاویہ جو نوے ڈگری کا ہوتا ہے یا نوے ڈگری کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم قائمہ زاویہ کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہم ایک قائمہ زاویہ بناتے ہیں تو یہ ہم نے ایک زاویہ بنائے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس قائمہ زاویہ بن رہا ہے جو کہ نوے درجے کے برابر ہے تو یہ زاویہ اس کو ہم نام دیتے ہیں اے بی سی کا تو اس کو ہم لکھیں گے زاویہ اے بی اور سی اور ایک اہم بارہ آپ کو بتاتا چلو جب بھی ہم کسی زاویہ کا نام لکھیں گے تو جس نکتہ پر زاویہ بنے گا اس نکتے کو ہم درمیان میں رکھیں گے اس کا جو بھی اس نکتے کا نام ہوگا اس کو ہم درمیان میں لکھیں گے تو جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ نکتہ سی پر زاویہ بن رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے زاویہ کو لکھا ہے زاویہ یہ زاویہ کا نشان ہے اور نکتہ بی پر زاویہ بن رہا ہے تو اس کو بہم بات یہ ہے کہ جس نکتہ پر بھی زاویہ ہوگا اس کو ہم درمیان میں لکھیں گے تو یہ تو تھا قائمہ زاویہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قائمہ تو زاویہ مسلس کیا ہوتی ہے تو ہم نے ایک مسلس بنائی ہے اور اس مسلس کو اگر ہم دیکھیں تو قائمہ زاویہ مسلس کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منفرجہ زاویہ کیا ہوتا ہے اور منفرجہ زاویہ مسلس کیا ہوتی ہے منفرجہ زاویہ ایسا زاویہ جو 90 ڈگری سے بڑا اور ایک سو اسی ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے منفرجہ زاویہ کہلاتا ہے ایسا زاویہ جو 90 ڈگری سے بڑا ہوتا ہے اور ایک سو اسی ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے یا ایسے زاویہ جو 90 ڈگری اور 180 ڈگری کے درمیان ہوتے ہیں ایسے زاویوں کو ہم منفرجہ زاویہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک منفرجہ زاویہ بناتے ہیں تو یہ ہم نے ایک زاویہ بنایا ہے اے بی اور سی زاویہ اے بی سی اور اس کو ہم لکھتے ہیں تھیٹا کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ تھیٹا زاویہ ہے اگر ہم اس تھیٹا زاویہ کی بات کریں تو یہ نوے درجے سے بڑا ہے اور 180 درجے سے چھوٹا ہے ایسے زاویہ کو ہم بولتے ہیں منفرجہ زاویہ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منفرجہ تو زاویہ مسلس کیا ہوتی ہے تو یہ ہم نے ایک مسلس بنائی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اے بی سی کا اگر ہم بی کی بات کریں بی راز کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس زاویہ بن رہا ہے اس کو ہم تھیٹا کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ زاویہ نوے درجے سے بڑا ہے اور ایک سو اسی درجے سے چھوٹا ہے ایسی مسلس جس میں ایک زاویہ منفرجہ زاویہ ہوتا ہے یا اگر ہم منفرجہ زاویہ کی بات کریں تو ایسا زاویہ ہوتا ہے جو نوے درجے سے بڑا اور ایک سو درجے سے چھوٹا تو اس مسلس میں جو بی نکتہ ہے جو بی راس ہے اس پر بننے والا زاویہ جو ہے وہ منفرجہ زاویہ ہے ایسی مسلس جس میں ایک زاویہ منفرجہ زاویہ ہوتا ہے اس کو ہم منفرجہ تو زاویہ مسلس کہتے ہیں اور آخر پر ہم دیکھیں گے زاویہ مسلس بنائی ہے اور یہاں پہ اس پہ نوے درجے کا زاویہ ہے اور اسی طرح سے اگر ہم راسوں کو نام دیں تو یہ ہمارے پاس ہے اے بی اور سی تو یہاں پہ اگر ہم بی سی سائیڈ کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں عمود اسی طرح سے سائیڈ کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں قائدہ اور اسی طرح سے اے بی کی اگر ہم بات کہیں تو اس کو بولتے ہیں وطر اور اگر ہم اے بی اور سی کے لحاظ سے ان ازلا کو نام دیں تو اے کے جو بالمقابل زلہ ہے بالمقابل زلہ کا مطلب ہے جو اس کے بلکل سامنے کا زلہ ہے تو چونکہ اے ہے تو اسی کے لحاظ سے ہم اس کو نام دیں گے چھوٹا اے اور وطر کا نام بنے گا سی اور قائدہ کا نام بنے گا اے تو ہمارے پاس جو مسئلہ فیسہ ورس ہے اس کا فارمولہ ہے کہ جو وطر ہے وطر کا مربع یہ برابر ہوتا ہے قائدہ کا مربع جمع امود کا مربع اور اگر ہم ان ازلا کو جو ہم نے نام دی ہیں اے بی اور سی اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے لحاظ سے یہ فارمولہ کچھ اس طرح سے بنے گا وطر کا نام سی ہے تو بنے گا سی کم ربع برابر ہے اے کم ربع جمع بی کم ربع تمہارے پاس جو قائدہ ہے یہ ہمارے پاس بنے گا بی تو یہ ہمارے پاس مسئلہ فیصہ غورس ہے اس لیکچر میں بتائے گئی باتوں کو ہم اچھے سے یاد رکھیں سکیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے زل یعنی سایہ کے بارے میں سیکھا کہ ہادہ زاویہ کیا ہوتا ہے منفرجہ زاویہ اور قائمہ زاویہ کیا ہوتا ہے اور ان زاویوں سے متعلق جو مسلسان ہیں ان کے بارے میں سیکھا اور آخر پہ ہم نے مسئلہ فیصہ غورس کے بارے میں سکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے ہوگا تو اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ